اسلام علیکم دوستو کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں امید ہے کہ آپ خوب انجوائے کر رہے ہوں گے کبھی بارش ہو رہی ہے اور کبھی اتنا پسینہ کے جان نکل جائے ویسے تو پاکستان میں اگست اور ستمبر کا جو مہینہ ہے یہ سیاسی لحاظ سے بڑے دماغہ دار ہوتا ہے مگر سیاسی میدانوں پر تو آج کل مسئلہ کشمیری چال رہا ہے مگر آج کل پاکستان کرکٹ بورڈ سے بہت خبریں آ رہی ہیں مختلف تجربات کیے جا رہے ہیں نئی ٹیم منجمنٹ کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے مگر آج میں آپ کو بڑی ہی دلچسپ جو فیصلہ کیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس سے آگاہ کرنے جا رہا ہوں جی ہاں جو اب چھے ٹیموں پر مشتمل ٹیمیں بنائی گئی ہیں جس میں کہ ڈپارٹمنٹس کو ختم کر دیا گیا ہے اب نو ٹاس ہوگا جو فرس کلاس کرکٹ ہے جو چار روزہ کرکٹ ہے جس کو قائد عظم ٹروفی کہتے ہیں اس میں سارے اختیارات مہمان ٹیم کے پاس چلے گئے ہیں اور یہ بہت اچھا فیصلہ ہے کیونکہ میں بچپن سے جب سے کرکٹ کھیلتا رہا ہوں یا از ایکول ٹیموں کے ساتھ گیا ہوں مہمان ٹیمیں اپنی مرضی کی پچھے بنا لیتی ہیں اور ہم نے دیکھا کہ قائد عظم ٹروفی میں کئی میچ دھائی دنوں میں ڈیڑھ دن میں دو دن میں ختم ہو گئے اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہوتی تھی کہ مہزبان ٹیم اپنے مطلب کی ٹی پچھ بنایا کرتی تھی مگر اب جناب یہ چوئیس جو ہے وزٹنگ ٹیم کے پاس چلی گئی ہے اب ٹاسٹ نہیں ہوگا اور اگر وہ دیکھیں گے کہ پچھ جو ہے وہ مہمان ٹیم نے اپنے مطلب کی بنائی ہے تو وہ نو ٹاوس کا آپشن لیں گے اور پہلے بالنگ کر کے جو مہمان ٹیم ہے اس کے عظائم کو ناکام بنا دیں گے یہ ایک اچھا فیصلہ ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب پاکستان میں میاری پچھز بننی شروع ہو جائیں گی کیونکہ مہمان ٹیم کو پتا ہوگا کہ اب ہمارے پاس اپنے فائدے کی پچھ بنانے کی سہولت نہیں رہی اس کے ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ اچھی بال لگے گی اور ذراعہ بتا رہے ہیں کہ آسٹیلین بالز جو ہیں وہ کوکو بورا ہی ہوتی ہے عموماً وہ مطرف کرائی جائے گی اس سے پہلے جو بھی آیا پاکستان کرکر بورڈ نے اس نے اپنی چھوٹی سی کمپنی بنائی اور اپنی ہی بنائی ہوئی بالز جو ہیں وہ اپلائی کر دیں اور خوب مال کمایا نہ صرف پاکستان سے بلکہ افغانستان سے بھی اس کے علاوہ یہ تو چار روزہ میں یہ اپشن ہوگی تمام میچز جو ہیں ہوم اینڈ اوویک کی بنیاد پر کھیلے جائیں گے مگر ٹی ٹوئنٹی میں ٹاوس کا اپشن موجود رہے گا مگر اس میں بھی ایک بڑی دلچسپ تدیلی کی گئی ہے کہ اگر جو مہمان ٹیم ہے اس کے پاس پہلے بالنگ کی اپشن موجود ہوگی مگر اگر دونوں ٹیمیں پہلے بیٹنگ کرنا چاہیں گی تو پھر ٹاسک کو اپلائی کیا جائے گا یہ ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی میں ہوگا ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو وسیم خان ہے انہوں نے اپنے تینک ٹینک سے جو کہ پی سی بی میں موجود ہوتا ہے ان سے یہ اسلام اشورے کے بعد فیصلہ کیا ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو پی سی بی میں ملازمین بیٹھے ہوئے ہیں وہ کسی بھی فیصلے پر یہ نہ کہیں واہ وات آئیڈیا سر آئی بائی یور آئیڈیا یہی ان کی کئی سال سے حکمرانی کا راز ہے کہ وہ کسی فیصلے کو رد نہیں کرتے اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ انگلینڈ میں یہ کاؤنٹی کرکٹ میں یہ تجربہ چلا رہا ہے اور انگلینڈ نے کوشش بھی کی کہ ٹیسٹ کرکٹ میں بھی یہ اپلائی کیا جائے نو ٹاس والا آپشن مگر آئی سی سی سے اس فیصلے کو کوئی زیادہ پذیرائی نہیں ملی اور اب دیکھئے کہ ٹیسٹ جو نیا ڈومیسٹک سیزن ہے وہ شروع ہونے جا تو رہا ہے ستمبر میں مگر ایک عدالتی جنگ بھی چل رہی ہے اور اس عدالتی جنگ کئی جو اپوزیشن ہے جو سابق میمبرز گورننگ باڈی ہیں ان کی طرف سے تو بڑے بڑے دعوے آ رہے ہیں مگر پی سی بھی ابھی تک خاموش ہے ان کی طرف سے کسی قسم کا اس پر بیان نہیں آیا کیونکہ اگر یہ مسئلہ گھنبیر ہو گیا تو پھر پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہونے کا بھی خدشہ ہے اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ جو پہلے ریجن ہوتے تھے ان میں منپسند سیلیکشن ہوتی تھی ریجنل صدور جو ہیں وہ ٹاپرز کو بھی باہر بٹھا دیتے تھے اور سپیشلی فیصلہ باد ریجن میں تو اس کا بہت زیادہ یہ کھلیڑیوں کا استحقاق ہوا اور کرکٹ دن پہ دن نیچے چلی گئی اور ڈوبنے لگی اب یہ عمران خان صاحب نے ایک نیا سسٹم بڑے حسنہ مشورے کے بعد منظور کیا ہے اب پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ سیزن شروع ہوتا ہے یا عدالتی جنگ کی بینٹ چڑھ جاتا ہے اور اگر شروع ہوتا ہے تو پھر اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں کامیاب رہتا ہے ناکام رہتا ہے بارال ڈپارٹمنٹ کرکٹ جو ہے وہ ختم نہیں ہونی چاہیے تھی پاکستان کرکٹ بورڈ کو میرا ایک ذاتی مشورہ یہ ہے کہ وہ ڈپارٹمنٹس کو کہیں کہ وہ اپنا انڈیپینڈنڈ ایک ٹورنمنٹ کروائیں پی سی بی ان کو افشلز دے گی اور جو ان کا ٹورنمنٹ ہوگا اس کو فرس کلاس کرکٹ کا درجہ حاصل ہوگا اس سے نہ صرف کھلاریوں کا فائدہ ہوگا بلکہ وہ ہزاروں آفیشلز میسیرز فیزیوز ٹرینرز کوچز کے بھی روزگار بچ جائیں گے جو اس فیصلے کے بعد بے روزگار ہونے جا رہے ہیں اور ان کو بہت ہی مالی مشکلات پیش آنے کا خدشہ ہے میری یہ تجویز ہے اور ساتھ ہی یہ بھی فیصلہ دیا جا سکتا ہے کہ جو کھلاڑی ریجن کھیلے گا وہ ڈپارٹمنٹ نہیں کھیل سکتا اور جو ڈپارٹمنٹ کھیلے گا وہ ڈیجن نہیں کھیل سکے گا تو اس سے تمام کباہتیں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی امید ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میرے اس فیصلے کو پر غور کرے گا اور پاکستان کی ڈپارٹمنٹ کرکٹ کو ختم ہونے سے بچا لیا جائے گا تو جناب یہ تازہ ترین خبر تھی جو اب تک پہ